مذہب کے ان چیزوں اگر آپ سے بال ہوں گے اور وہ جھوم رہا ہوگا ڈھم 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 ادھر ناچ گانے چل رہے ہوں گے گناہ بھی ہو رہا ہے اور لیبل کیا لگایا جا رہا ہے نبی کی بولو بھائی تو یہ بھی دین کو کھیل اور اس کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجائے ان چرسیوں کے لیے بھیجائے اللہ نے پیغمبروں کو ان چیزوں کو پروموٹ بھنگ پی کے اور چرسی کے لگے ہوئے ہیں سارے اور دھمال آ رہا ہے وہ دیکھا ہوگا آپ نے یوٹیوب پہ کرنٹ والے بابا وہ پڑھ رہے ہیں کوئی بندہ آتا ہے اس کو یوں لگایا ہو گھومتا ہے یہ کون سا بابا ہے بھائی کیا پیغمبروں نے پیغمبروں کی تعلیمات اس ان ان ہماقتوں کے لیے تھیں ان ناچنے والے لوگوں کے لیے ہیں یہ چیزیں پیغمبر پروموٹ کر کے گئے ہیں دنیا میں اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں کو پیغمبروں پر پتھراؤ ہوا ہے ان کے خون جوتوں سے بھریں اس چیز کے لیے ہوا ہے یہ سب کچھ فلانے بابا فلانے بابا وہ آ رہا ہے تو کرنٹ لگ رہا ہے وہ بابے آ کے صرف تو وہ بابا کا ہاتھ چومتے ہیں تو وہ کلاوازیاں کھاتا ہے سب کو چترول لگاؤ ایک دفعہ تمیز سے سب سیٹ ہو جائیں گے مزاروں پہ جا کے دیکھو دیگوں پہ دیگیں لنگروں پہ لنگر اور قوالیاں چل رہی ہیں اور بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں اور وہ جن چڑھائل کوئی جن اتارنے مزار پہ جا رہے ہیں کوئی بھوت اور جتنے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں انہی پہ جن چڑھائل بھوت چمٹتے ہیں ایک صاحب مجھے کہہ لے کہ میں جب جن چڑھتا ہے تو میں مزار پہ جاتا ہوں جن اتر جاتا ہے میں نے کہا تم پہ چڑھتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہاں جائے گا مزار پہ اور وہ وقتی طور پر اتر جاتا ہے میں نے کہاں یہ بابا نہیں اتار رہے جن کہہ رہے کیوں بلکہ ایک صاحب کا تو فون آیا ان کو فالج ہوا تھا بچاروں کو اللہ ان کو شفاہ اطاف فرمائے آدھا دھڑ ان کا مفلوج علاج کر کر کے تھک گئے تو ان کو کسی نے کہتا ہے بتائے کہ فلاں مزار پہ جانا تو وہ وہاں سے تمہارا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہاں دیکھو وہ جو بھی بابا تھے جو بھی نیک آدمی ہوں گے ان کا دھڑ کام کر رہے نا ادھر کا میں نے کہاں پھر ان کو غسل دیا گیا ان کے کپڑے اتارے گئے ان کو ادھر لٹایا یوں کرایا تو وہ ان کا ایک دھڑ کیا ایک انگلی بھی کام ہے بھائی تو جس بچارے کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک بھولو بھائی اگر ان میں یہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنا کم از کم آدھا دھڑ تو ٹھیک کرتے نا کمال ہے جس کا آدھا دھڑ خراب ہے وہ ایسے کے پاس جا رہے ہیں جس کے دونوں دھڑ کام دھڑ سمجھتے ہیں نا آدھا پورشن جس بوڈی کا تو ان کی سمجھ میں آیا الحمدللہ وہ حاجات پوری کروانے کے لیے مزار نہیں ہیں اس کے لیے مسجدیں ہیں اللہ کے گھر ہیں اللہ کے گھر میں یہاں دعا مانگو اور تگڑی دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ پہنچ جاؤ سیدھا اللہ کے اصل اوریجنل گھر یہ بھی اوریجنل گھر ہے وہ بالکل مرکز ہے وہ تمام گھروں کا سر بیت اللہ میں جا کے دعا مانگو غلاف پکڑ کے دعا مانگو اور ملتظم سے چمٹ کے دعا مانگو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتظم سے چمٹ کے دعا مانگی ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے وہ کہہ رہے دہا دی آیا میں نے وہاں ملتظم پہ دیکھا وہ چمٹ چمٹ کے ملتظم دعا مانگ رہا ہے وہ بیچارہ سیدھا سادھا دہا دی پھر مجھے آکے بتا رہا ہے کہہ رہا ہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے دعا مانگی ہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے وہ سیدھا سادھا آدمی تھا بیچارہ اس کو نہیں بتاتے جیسے ہم بلکل کسی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں بھائی یہ کام کر کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ اللہ ہی میرا یہ کام کر دے تو وہ بیچارے کی اپنی تعبیر تھی کوئی ہوتا تو فوراں گستاخ کا فتوہ لگا دیتا اس کے اوپر وہ جیسی سیدھا دہا تھی ویسی اس کی زبان جو اس کے جذبات تھے وہ اسی الفاظ میں اس نے اس کو بتایا تو حقیقت یہی ہے کہ جو ملتظم پہ کھڑے ہو کر جب بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے اور رسار وہاں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لپٹ کے لپٹ کے دعا مانگ تو یہ ہے مسجد میں آؤ گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو مزار پہ اگر جا رہے ہو تو ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ بڑے بزرگ تھے ان کی قبر پہ گئے تو ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کے درجات اور زیادہ گلند کرتے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے آگے بڑھو گے تو کیا ہو جائے گی بدت ناجائز تو یہ بھی دین کو کھیل تماشا بنانے والی بات ہے قوالیاں ہو رہی ہیں دھوم دھڑک کے ڈھوم دھوم دھوم دھو رہا ہے اور کلابازیاں کھا رہی ہیں وجد آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ بھی کیا ہے تماشا دانس ہو رہا ہے نبی کی محبت میں ہم تو دیکھتے ہیں ہم تو بغایدہ ناتوں پہ کیا چل رہے ہیں میں نے وہاں دیکھا وہ سمندر کے کنارے کچھ لڑکے کیا کرنے ایک نات چل رہی ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں یہ بھی دین کو کیا ہے یہ دین کے ساتھ کیا ہے یہ اور ناتوں کے اسٹائل بھی اسی قسم کے آ رہے ہیں نات میں ایک وقار ہونا چاہیے ایک نور ہونا چاہیے نات پڑھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی فلم کا گانا ہو تو یہ نات کے ساتھ مزاق ہے یا نہیں ہے ایسے اسٹائل میں ناتیں کہ لوگ تھرکنا شروع ناشنا شروع کلابازیاں کھا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا پہلی نظر میں کہ یہ نات پڑھ رہا ہے یہ کوئی مائیکل جیکسن کا کوئی گانا چل رہا ہے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں انہوں نے دین کو کیا بنا لیا انٹرٹینمنٹ تفریقہ ذریعہ دین اصل کیا تھا قرآن میں آج ہم نے آیتیں پڑھی قل تعالو آو میں تمہیں بتاتا ہوں اے نبی ان سے کہو آو جیسے کیسے پیار سے ہم کسی کو کہتے ہیں یار تو ادھر ادھر جا رہا ہے تو بھٹک رہا ہے ادھر آدھر چھاؤں میں آج آدھر مجھ سے لوگ آتے ہیں نا کوئی الگ گھرلو مسئلہ کہنا ہدھر سب کے سامنے میں کہتے ہیں ادھر چھاؤں میں آجو حالی کہ چھاؤں ہوتی نہیں ہے ادھر چھاؤں میں آجو ادھر بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو تو اللہ کیا فرما رہے ہیں تعالو ادھر آؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے رب کن چیزوں سے سارا کچھ ہم کر رہے ہیں رب کو خوش کرنے کے لئے نا بھئی اگر کوئی قوالیاں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہے رب کو خوش کرنا تو اللہ کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان دھوم دھڑکوں سے خوش نہیں ہوتا خوش ہوتا ہے کیا ہے تعالو ما حرم ربکم اللہ تشرکو بھی شیعہ سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لئے بولو بھائی نہیں بگا سب کس کے موتاج ہیں اللہ کے وَبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ گھر میں اببہ اور امہ کے جا کے پوچھو کہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں احسان کا مدلہ اب اچھا سلوک نہیں بہت اچھا احسان کہتے ہیں کسی بھی معاملے کو انتہا تک پہنچانا بہت عالی درجے تک پہنچانا اس کو احسان کہتے ہیں جس کو انگلیس میں کہتے ہیں ایکسیلنٹ کوئی کام آپ کو دھونا ایکسیلنٹ ایک ہوتا ہے گوڈ گوڑ کا مطلب بچہ کیا آپ نے ایکسیلنٹ کا مطلب ہٹو بچو تو ماباپ کے ساتھ ایسا سلوکوں کے والدین کہیں بھائی بول لو نا ہٹو بچو یہ ہمارا بچہ ایسا ہے بچو باقی سارے ہٹو یہ ہے کیا احسان وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ ہر وقت غربت 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 پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں اور بچے کھا جائیں گے بچے نہ ہو اللہ فرماتے ہیں نا 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 بچوں کو قتل ماں کے پیٹ میں بھی زائیہ نہ کرو پیدا ہونے کے بعد بھی زائیہ نہ کرو کیوں نا ہنو نرزقوہم وَعِيَاقُمْ ان کو رس فیملی پلیننگ والے نہیں دیتے ان کو رس کون دیتا ہے میں دیتا ہوں اور تُو جو بڑا ہو گیا نا جوانی کی دہلی اس پر قدم رکھا تُو نے اور کھا کھا کے اتنا مسٹنڈا ہو گیا تجھے بھی روزی آئی ایم اف والوں نے نہیں دیئے تجھے کس نے روزی دیئے میں نے یہ گورنمنٹ تجھے نہیں کھلاتی ہے جو تیرے لیے پالیسیاں بنائے گی کہ دو بچے یا تین بچے یہ گورنمنٹ تیرا خدا نہیں ہے یہ چیف جسس جو تجھے پانی نہیں پلا رہا جو کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے گیلن پانی اتنا نکل رہا ہے کہاں سے پانی پینگے میں نے بتایا تھا نا وہ چیف جسس صاحب نے بیان کیا تھا کہ اتنے کروڑوں گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے پانی ختم تو بچے کیا کرو روکو تو میں نے کہاں ریپورٹ اس کو نہیں کہتے کتنا نکل رہا ہے ریپورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جا کتنا رہا ہے اور اس میں سے نکل کتنا رہا ہے جانے میں کی ریپورٹ نہیں بتائی کہ کتنا زمین میں جا رہا ہے یہ تو حالات ہیں ان لوگ اور کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں اور پھر صبح شام مولویوں بیتنز کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے مولویوں کے پاس اللہ کا شکر ہے سینس الحمدللہ بولو بھائی مولوی کو اتنا پتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کو کتنا رس چاہیے کس نوعیت کا رس چاہیے اور کہاں سے چاہیے اس کو یہ بھی پتا ہے اس کو کتنا دودھ چاہیے پتا ہے آپ کو بچے کا جتنا ویٹ ہوتا ہے اسی حساب سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے بچہ اگر دبلہ ہے تو اس کو دودھ کم چاہیے نا وہ دودھ کمزور ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی کم بچہ اگر صحت مند پیدا ہو نا تو اس کو دودھ کیونکہ وہ زیادہ خوراک ہے اس کی تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی بولو بھائی زیادہ بچے میں جس منلل کی کمی ہوگی نا ماں کے دودھ میں وہی چیز زیادہ ہوگی تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بھی کوئی کہہ کہ اللہ نہیں کھلاتا اور وہ کیلکولیشن کرتا رہے بیٹھ کے تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا میرے بھائی اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا حنو نا رزقوہم ان کو رزبی ہام اور تمہیں رزبی کون دے گا ہم دیں گے لہذا اس نیت سے نہ آپ کو نسل روکنے کی اجازت اور نہ ماں کے پیٹ میں حمل زائع کرنے کی اجازت اگر کوئی ایسا کرتا ہے سارا دن بیٹھ کے ناتے پڑھتا رہے ملاج شریف کی محفلے مناتا رہے قوالیہ کرتا رہے تو میرے بھائی اس کا جنت میں جانا بولو نا